ہلو فرینڈز لیٹریجر کلاسز میں ویلکم ہے ٹوڈی وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آور رومنٹک ایج اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو چو سر سے لے کر ریسٹوریشن پیریڈ تک کے ٹوف کسنز ہم ریڈ کر چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم جو پریویس ایرز ایٹ سٹیٹ یا پھر ہمارے پی جیٹی ٹی جیٹی کسنز آئے تھے ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو کافی امپورٹنٹ ہے گائز آج کے کلاسز کیونکہ یہاں سے کافی کسنز پوچھے جاتے ہیں ہمارے کسی بھی اگزام میں چاہے وہ ہمارا سکریننگ کا ہو یا ہمارا ایج ٹیٹ کے بھی یا پھر ڈیٹر پلس بھی کافی ہائی لیول کے اچھی کسنز میں نے یہاں سیلیکٹ کر کے رکھے ہیں تو کافی امپورٹنٹ ہماری کلاسز ہونے والی ہے گائز لیٹس سی دیکھتے ہیں فرسٹ کسنیز which of the following arrangements of the successful journal is in the correct chronological sequence یہاں کیا کہا گائز انہوں نے کہا ہے کہ جو chronological لکھنا ہے ہمیں جو ہمارے journals ہوئے ہیں journals کا meaning آپ لے شکتے ہو میک جن سے ٹھیک ہے میک جن سے اور ہمارا جو news paper ہوتا ہے daily جیسے آج ہمارے news paper ہیں ویسے یہ journal ہوتا ہے magazine اور news paper کی form میں جو daily اور weekly publish کروائے جاتے تھے تو گائز اس میں sequence پچھا ہے ٹھیک ہے تو ہم discuss کریں گے one by one ڈیٹ کے ساتھ ہی discuss کریں گے تو فرسٹ یہاں ہم دیکھتے ہیں گائز جو ہمارا option number d ہے وہ بالکل correct ہے جو option number d ہے وہ بالکل correct ہے جس میں the morning post ہے the morning post ہے وہ published ہوا تھا 1772 سے اگر ہم بات کریں تو 1957 تک یہ published ہوا ہے تو اس کو اگر published کی بات کریں اس کا وہ جو founder ہیں وہ کون تھے تو john well ان کے founder رہے ہیں second number پہ ہے ہمارا the times جیسے the times آج کل بھی ہمارے انڈیا میں بھی یہ نیوز پہ بھی پرچلیت ہے تو the times 1785 میں کیا ہوا ہے found کیا گیا تھا اس کے بعد ہے the ڈین برگ revive تو یہ بھی ہمارا third number پہ رہتا ہے جو published ہوا تھا 1802 میں ٹھیک ہے 1802 میں the ڈین برگ revive publish ہوا ہے پھر اس کے بعد ہے black woods magazine black woods magazine 1817 میں publish ہوئی ہے تو آپ کو guys بھی ایکسپلینیشن کے ساتھ کرو کیونکہ یہ اگزامنر ہے وہ کسی طرح سے بھی کیونس کو دے سکتا ہے یہاں ڈیٹ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ایڈن برگ revive وہ کب publish ہوا تھا first time تو ایسے کر کے بھی کیونس دے سکتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈیوورول second question however which of the following big quarterly founded in 1802 is notorious for its biting attack on wordsworth college and other lakers دیکھو lake lake point بولا جاتا ہے کیونکہ یہ سب ایک lake جو ہمارے london میں ہی تو وہاں رہتے تھے یہ ہمارے points ٹھیک ہے تو انہی کے وجہ سے ان کو کیا بولا جاتا ہے lake point بولا جاتا ہے اور guys یہاں ہم نے ابھی ابھی پڑا ہے 1802 میں ایک revive آیا تھا ایک journal آیا تھا تو اس کا نام ہے ڈیڈن برگ revive اسی میں تینوں کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے کٹاکس کیا ہے ان کے اوپر شیٹائر لکھے ہیں اسی journal through آگے چلتے ہیں کافی ہائی لیول کی کافی ایمپورٹنٹ ہمارے کسی اگزام کے لیے اور ایسا تو ہوگا نہیں جو ہمارا سکریننگ اگزام ہوگا اس میں کافی easy اگزام 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 تو یہ کس نے بولا ہے ویلیم کوپر is the writer یا poet of this poem آگے ہے fourth question how sweet لائن کش نے سپک کیا ہے تو اس کا جو آنسور کی بہلے ہم بات کر لیتے ہیں تو یہ ویلیم بلیک نے اس کو سپک کیا ہے اور ان کا ایک سونگ ہے اسی کا یہ ٹائٹل لیتا ہے how sweet i roamed from field to field اسی سونگ سے یہ لائن لکھی گئی ہیں اب ہم بات کریں کہ ویلیم بلیک انہوں نے کافی سونگ سے لکھے ہیں جیسے songs of innocence songs of immortality اس طرح کہ انہوں نے سونگ لکھے ہیں تو انہیں میں سے یہ ایک سونگ ہے کافی اچھے اور جو رورل یا ہم کہیں نیچرش ریلیٹڈ poet مانے جاتے ہیں آگے چلتے ہیں which of the following poem by astry koolridge was included in the first edition of the lyrical ballads published anonymously in bristol in 1798 اب کہتا ہے ایک poem جو T.S. Eliot کے دوارہ published کروائی گئی تھی جو first edition اور اس میں جو first poem رہتی ہے وہ rhyme of the ancient mariner ہے guys question ایسے بھی پچھا جا سکتا ہے which is the first poem of lyrical ballad تو یہ ہی ہمارا آنسور ہوگا کیونکہ last poem اور first poem سے questions put کیا جاتے ہیں تو یہ correct اور کافی important ہمارا question ہے آگے چلتے ہیں the kokani school of poetry is a derivative epithet applied for by scored revivals as a title of a series of articles اب کہتا ہے کہ kokani school of poetry ہے یہ guys اگر ہم بات کریں تو یہ relate کرتا ہے جو ہمارے metaphysical poets ہیں ان سے هیجلیٹ سے یہ بیلونگ کرتا ہے یہ جو title دیا گیا ہے kokani school of poetry okay تو یہ کہتا ہے کہ یہ کس آرٹیکل سے بلونگ کرتا ہے تو guys اس کی اگر ہم بات کریں تو blackwood کی جو magazine تھی اسی میں یہ epithet apply کیا گیا ہے کافی اچھے questions ہیں guys continue رکھی آپ اس series کو میرے شاشات آگے سلتے ہیں the term lake school was first used dry severely indi اب کہتا ہے کہ lake school وہ پہلی بار کہاں use کی گئی تھی جو trump وہ کہاں use کی گئی تھی تو اس کی اگر ہم بات کریں تو ڈین برگ revive جو ہمارا جورنل ہے اسی میں اب دیکھو پچھے والا جو question رہتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں جو یہ question ہے یہ blackwood magazine سے ہے جو kokani school of poetry اور جو second question ہے ہمارا دیکھنا his the lake con ڈین برگ revive use ڈین لٹریری ٹیکنک آف رومینٹکس اب کہتاں کی جو رومینٹکس تھے ان کے لیے لیکس جنڈر پوپ نے ایک لٹریری ٹیکنک یوج کی تھی تو وہ کیا ہے تو جو اس کا انسور ہوگا اس کا نیچر میتھوڈیس یہ اپسن برشی is the correct answer of this question next ہے ہمارا who defines romanticism as the addition of the cruelty to the desire of the beauty اب کہتاں کی یہ definition ہے جو رومینٹکسیجم کی وہ کس نے دی ہے Walter Peter Walter Peter نے اس quotation کو یا ہم کہیں اس definition کو دیا ہے رومینٹکسیجم کے لیے now next is who is characteristically known as a realistic romantist کی who is known as the realistic romantist تو اس کے لیے جانا جاتا ہے basically جو ہمارے ڈائٹر ہیں Walter Scott انہی کو جانا جاتا ہے characteristically known as realistic romantist next question is strenic school was the term applied by which of the following poets in his vision of judgment دیکھو اب ہم ایک ایک کیسے سے two questions ہم کور کر رہی ہیں two بھی نہیں three questions ایک ساتھ کر رہی ہیں vision of judgment ہے وہ کس point نے لکھا کب لکھا 1822 میں لکھا اور اس میں ایک trump apply کی گئی تھی strenic school ٹھیک ہے تو وہ کس کے دور apply کی گئی تھی تو اس کا اگر answer ہم دیکھیں تو William Hazlett نے اس poem کو لکھا تھا اور strenic school کو اپلائی کیا تھا نیکسٹ ہے ہمارا دی لیمیٹس اوف دی رومنٹک مومنٹ ان انگلینڈ آر آر اوپن سیٹ آر بیٹریرلی ایٹ سیونٹی نائنٹی ایٹ اب کہتا ہے کی جو لیمیٹ سٹارٹ کی گئی ہے یا رکھی گئی ہے جو رومنٹک مومنٹ کی وہ رکھی گئی ہے سیونٹی نائنٹی ایٹ دی دیٹ اوف دی پبلکیشن اوف لیریکل بیلیٹس اینڈ اب کہتا ہے کی سٹارٹ تو یہاں سی کی گئی ہے لیکن اس کا جو اینڈ رکھا گیا ہے رومنٹک پیریڈ کا وہ کہاں تک ہے تو اگر اس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو اپس نمبر دی ہے وہ بالکل کریکٹ ہے ایٹین سٹارٹی ٹو تک رومنٹک پیریڈ ہے وہ سیونٹی نائنٹی ایٹ سی لے کر ایٹین سٹارٹی ٹو تک رکھا گیا ہے اور بولٹر سکیوٹ کی یہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی جو ہمارے کافی گریٹ پوائٹ رہی ہیں آگے چلتے ہیں 13 کیسے نیج W.M. تھکرے سیٹرائز دی سیلور پورک سکول ڈیلائٹ فولی انہیز پیروڈی ان ٹائٹل اب کہتا ہے کہ انہوں نے سیٹرائز کیا تھا سیلور پورک سکول کو تو اس کس پیروڈی میں انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے تو گائز یہاں ہم اگر آنسور کے بات کرتے ہیں تو نوول وائی ایمنینٹ ہینٹ جو اوپسن نمبر 4 ہے وہ بالکل کریکٹ ہے نوول وائی ایمنینٹ ہینٹس میں انہوں نے سیٹرائز کی لکھا ہے یہ ٹھیک ہے جو کس کے اوپر ہے سیلور پورک سکول نوو نیکسٹ is which of the following arrangement of the نوولیسٹ of the سیلور پورک سکول is کریکٹ اب کہتا ہے کہ جو ہمارا سیلور پورک سکول ہے اس میں جو نوولیسٹ ہیں ان کو arrangement کرنا کہ وہ کون کونسی ہیں تو گائز جو ہمارا سیکنڈ اوپسن ہے اوپسن نمبر بی is very very یہ کریکٹ یا اگزکٹ کہہ سکتے ہیں فرانسس ٹرولوفی لیڈی ڈیرولائن لیم بینجامین ڈیجرلی اور مارگریٹ اولی فینٹ تو یہ چاروں ہی ہمارے کیا ہیں نوولیسٹ ہیں جو دیس سیلور پورک سکول سے ریلیٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہے who started اے جورنل the morning کرنیکل in سیونٹین سکسٹی نائن اب کہتا ہے کس نے اس جورنل کو سٹارٹ کیا تھا مورننگ کرنیکل کو تو اس کا جو correct answer ہوگا وہ ہوگا William Woodfall کیا ہوگا William Woodfall B is very correct answer next ہے آئی فیملی believe that the political performance of Wordsworth is after that of Shakespeare and Milton of which all the world now recognizes the worth undoubtedly the most considerable in our language from the elizabethan age to the present time اب قطع اس میں جو ہمارے ویلیم 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 سکشویر اور ملٹن کے بعد کوئی بھی رائیٹر ایسا ہے جو elizabethan سے لے present time تک most dominated اور great point رہی ہیں تو ویلیم 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 ہے تو یہ quotation ہے یا ہم کہیں یہ phrase ہو کس نے کی ہے تو اس کا جو correct answer ہوگا وہ ہوگا Matthew Arnold option number she is very correct answer Matthew Arnold Arnold نے ایک critic رہے ہیں جنہوں نے ورد جورت کی کافی زیادہ تاریف کی ہے not in vain by day or the or star light from my first down or childhood did dost thou intertwine for me the passions that build up our human soul invoking the wisdom of the spirit of the universe اب قط تا کی یہ لائن ہے یہ کس نے لکھی ہیں who wrote these lines تو ان lines کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کافی جو اچھی lines لکھی ہیں اور یہ بھی ہمارے Matthew Arnold نے ان کو wrote کیا ہے تو یہاں پہ option ہے نہیں باقی ہم بات کرے تو یہ Matthew Arnold نے ان lines کو لکھا ہے Matthew Arnold یہ کئی ورمش پہلے ہو جاتا ہے guys next ہے who wrote who wrote the revive of Andy Mion 1818 which was blamed by Sally and Byron ground less to be sure for the death of John kids 1021 in 1789 the year of the France revolution William Black issued his 1789 میں کیا ہوا تھا France revolution ہوئی تھی اور اسی year William Black نے ایک work لکھا تھا جس کا نام Song of Innocence ہے Song of Innocence Songs of Innocence ہے جس میں انہوں نے کافی زیادہ songs لکھے ہیں at school he had been a place day dreamer اب دیکھو day dreamer کا title phrase دیا گیا ہے وہ ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں تو اسٹی کو ریز سے گلونگ کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں day dreamer آیا ہے تو it means اس کا بینا دیکھے ہم answer tick کر سکتے ہیں اسٹی کو ریز ٹھیک day at school he had been a place day dreamer yet even in those days he gathered around him a host of admiring listeners once he had began to told ٹھیک ہے about whose personality this sentence refer of تو یہ personality کو شو کرتا ہے اسٹی کو ریز کو next ہے an ar کی گل it little damaged اب یہ phrase ہے guys تو یہ phrase ہے who used the phrase for estricolries تو یہ phrase estricolries کے لئے کس نے use کیا ہے تو یہاں ہم بات کرتے ہیں تو چارلس لم نے اس کو use کیا ہے ٹھیک اور ایک phrase اور آتا ہے guys damage arc angle y تو ہم اگر اکیلا یہ آجائے damage arc angle آجائے تو اس کے لئے اگر نام آتا ہے تو norman frankman ka aega norman frayman ka aega اور وہ بھی koldries کے لئے use ہوا ہے which of the following arrangement of shell is literary work in a correct chronological sequence اب یہاں پوچھا گیا ہے کہ ہمارے shelly ہیں ان کے جو literary work chronological sequence پوچھا ہے تو یہاں ہم option number b کو بالکل correct مانیں گے کیونکہ queen map 1813 میں published ہوئی تھی this nc 18 19 میں اور اگر ہم بات کرے تو unbound آتا ہے تو وہ آتا ہے ہمارا 18 19 میں ٹھیک ہے تو option number b بالکل correct ہوگا جس میں ہم shelly کے work کو کیا کریں chronological لکھیں گے which of the following work was completed in 1805 but not published until 1850 اب یہ work ایسا ہے جو word worth نے 1805 میں complete کر دیا تھا ٹھیک ہے لیکن جو published ہوا تھا ان کی death کے بعد تو جو ہماری worth worth کی death کب ہوئی تھی 1815 میں ان کی death ہوئی تھی 1850 میں اور اسی کے ساتھ ان کی wife نے اس work کو published کر آیا تھا جس کا نام تھا the prelude اور یہ autobiographical poem ہے william worth worth کی کافی times یہ question پوچھا جاتا ہے اور کافی important ہے next which of the following arrangement of poems is incorrect chronological sequence اب دیکھو کوئی particular انہوں نے poet کا نام نہیں دیا ہے تو اس میں ہمیں sequence کو بتانا ہے کون se poem publish ہوئی تھی اور sequence میں لگانا ہے تو ہم بات کریں تو یہ 4 option کافی غلط ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم بات کریں تو Adonis ہے first option کو ہم define کر لیتے ہیں Adonis 1821 میں publish ہوئی تھی the white dew of ral stone یہ publish ہوئی ہے ان کی 1807 میں لکھی گئی ہے اور 8 میں لکھی گئی ہے اور پھر اس کے پھر پھر ہوئی تھی 1797 میں publish ہوئی تھی ٹھیک ہے اور coleries نے اس کو لکھا تھا coleries نے اس کو لکھا تھا Adonis ہے kids انہوں نے publish کر رہا تھا Adonis کو اور white dew of ral stone ہے وہ william ورزورت کی ہماری poem رہتی ہے next question ہے so be it when i shall grow old or let me die the child is father of the man very very important quotation the child is the father of man and i could wish my days to be bound each by natural pity who wrote these lyrical lines اب کہتا کہ یہ lines means ballads lines لے گئی ہیں تو یہ کس نے لکھی ہے تو child is the father of man کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ william war jorth نے لکھی ہیں کافی famous line quotation رہتی ہے william war jorth کی now next is ترازدی لکھی ہیں تو ان کو سیکوینس میں لگانا ہے تو اپسن نمبر ڈی ہے وہ ویریک کریکٹ اینڈ پروپر دنگ سے سیکوینس میں لگایا ہوا ہمارا ایک اپسن ہے مین فریڈ ہے وہ 1817 میں پبلشت ہوئی تھے اور میرینو فلیریو ہے وہ 1820 میں پبلشت ہوئی ہے دیٹو فوس کری ہے وہ 1821 میں لکھی گئی ہے ایک تریجی اور ڈی فورم ٹراسپورمڈ ہے وہ 1824 میں لکھا گیا تو ڈیٹ وائز آپ کو ڈیٹ وائز کرنا ہے گا میں اسی لئے آپ کو بتا رہے ہوں فرینڈز کی ڈیٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم کریں گے تو ہم کہیں بیمار نہیں کھائیں گے اور کافی امپورٹنٹ بھی ہماری ڈیٹس ہیں وہ اب کہتا ہے کہ دی نیسیٹی آف ایتھیجم ہے وہ کسی کے ایکسپیل کرنے کا کارن بنا تھا اور کافی امپورٹنٹ پمفلیٹ رہتا ہے تو یہ کس طرح نے لکھا ہے تو اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ گائز 1811 میں لکھا گیا تھا اور پی بی شیلی کو پریسی بائی سی شیلی کو اگزائل کر دیا تھا سپیل کر دیا تھا تو یہی اس کا کوریکٹ انسور ہے دی ریولٹ آف اسلام بائی پی بی شیلی ووز انیشیلی ریٹن ان ایٹین سیونٹی انڈر دی ٹائٹل اوپ اب کہتا ہے کہ دی ریولٹ آف اسلام ہے وہ کس ٹائٹل کے انڈر لکھی گئی تھی 1817 میں تو یہاں ہم بات کریں تو آپس نمبر بھی ہے لون اینڈ ٹائٹل پی ٹائٹل کے انڈر یہ لکھی گئی تھی اب نیکسٹ ہے ہمارا او ورلڈ او ورلڈ اون ہوج لاسٹ ٹیپ آئی کلائم ترمبلنگ ایٹ دیٹ ویر آئی ہاتھ سٹوڈ ویفور ویر ویلی تند دی گلوری او فیور پرائم فروم ویچ آف دی فولویگ پی بی سیلیت لیریکل دیج ہاو بین اکسٹرکٹیڈ اب گاتا کی او ورلڈ او ورلڈ یہ پویم کا ہم بات کریں تو کافی امپورٹنٹ یہ پویم رہتی ہے جو لیمنٹیشن ہے ور کے اوپر جو وہاں سے جتنے بھی ڈیمیج یا ہم کہیں نقشان ہانیا ہوتی ہیں اسی کے اوپر یہ لیمنٹیشن ہے اور یہ لکھا گیا تھا 1821 میں اور کون سے لیریکل سے لیا گیا ہے تو او ورلڈ او لائف او ٹائم سے یہ لیا گیا ہے جیسا کہ اوپر سے فرسٹ لائن سے جو رہا ڈی فور ایج اوپ پویٹری 1820 اے ہاف سیریج سروے نوٹیبل فور انسپائرنگ شیلی ایج فیمس ڈیفینس اوپ پویٹری 1821 ایج ریٹن بائی اب کتا ہے کہ فور ایج ایج بطائی گئی تھی پویٹری کی ٹھیک ہے جو یہ ورک ہے اور شیلی کا جو موسٹ فیمس ورک ڈیفینس اوپ پویٹری ہے وہ 1821 میں لکھا گیا تھا تو کتا ہے کہ یہ ورک ہے ڈی فور ایج اوپ پویٹری ہے وہ کس نے لکھا تھا تو یہاں ہم بات کرتے ہیں تو ٹومس لپکوک نے اس ورک کو لکھا ہے اور اس میں فور ایج اوپ پویٹری کی بتائی گئی ہیں جیسے گولڈن ایج براؤنس ایج ایسی کر کے بتائی گئی آئرن ایج which critical work has justly been called the magna karta of romanticism شبی کو بتا ہے romantic age کا جو magna karta کہا جاتا ہے وہ لیریکل بیلیڈ کو کہا جاتا ہے لیریکل بیلیڈ بیلیڈ سے ہی جو ہماری romanticism کی starting مانی گئی ہے 1798 سے یہ کمبینیشن میں یا ہم کہیں کولابوریشن میں لکھا گیا تھا ویلیم ورڈجورت اور اسٹی کولریز جس میں 24 پویمز لکھی گئی ہیں 2.5 ورڈج 22.5 ورڈجورت next ہے ہمارا کون لا آف رائیمر کون لو رائیمر کسی مانا جاتا ہے تو اس کا جو انسور ہے بلکل ٹھیک وہ ہوگا ہمارا ابنجر ایلیت اوپس نمبر دی ابنجر ایلیت کو مانا جاتا ہے کون لو رائیمر ہو کریٹیس جون کیٹس ایج کوکنی پویٹ این ٹول ہیم تو گو بیک ٹو پلاسٹر این اوئن مین بوکس جون کیٹس کو کس نے کریٹیس کیا تھا کوکنی پویٹ بول کر باپس جانے کو بولا تھا پلاسٹر اور اوئن مین بوکس میں تو یہاں ہم انسور کی بات جو الگ سے اپنے گروپ میں رہتے تھے جو کوکنی ایک پلاسٹر نام ہے سائد اور وہاں سے لٹریری سکولر کا گروپ تھا اور یہاں انسور کی بات کریں گے تو جون گیبس لکور نے کوکنی پویٹ بولا تھا جون کیٹس کو یہ ٹرم دی تھی ان کو کیترائن مور لینڈ ہے کس پلے سے یا ہم کہیں کس ورک سے بلون کرتی ہیں تو جو انسور ہوگا جین اوستن کا نور تھنگر اب بلون کرتی ہے کس مور لینڈ اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ پبلشت ہوا تھا جو نور تھنگر اب بلون 1803 میں پبلشت ہوا تھا اور یہ لکھا گیا تھا اس کا رائٹر کا نام نہیں بتایا تھا جو جین اوستن نے in his history of new york he wrote the comic history of an imaginary dutch man called nick nickerbocker who was the novelist اب کہتا ہے the history of new york ہے ٹھیک ہے اس میں ایک imaginary dutch man کے بارے میں بات کی گئی ہے nick bocker تو یہ history of new york ہے وہ کس نے لکھا تو یہاں جو ہمارا correct answer ہوگا option number a ہی ہوگا washington ireving washington ireving نے اس کو لکھا تھا no list ہیں who who wrote confessions of an english opium ister اب کہتا ہے کہ کس نے confession of an english opium ister لکھا ہے تو Thomas ڈی quen نے اس کو لکھا ہے 18 21 میں اس کو لکھا ہے اور یہ ایک autobiographical work رہتا ہے ٹھیک ہے a genius more purely never excited the man who wrote this was kids friend and by profession a painter اب کہتا ہے کہ جس نے اس line کو لکھا ہے وہ kids کے friend اور profession سے کیا پینٹر ہے تو کون ہے تو یہ ہمارا انسور ہوگا وہ بنجام ان روبرٹ ہائیڈن ہوگا جو ہمارے kids کے friend رہی ہیں omit all اب کہتا ہے جو ہمارا next question ہے omit all that said about him in any mss of mine his hyperion is a fine monument and will keep his name who constructed this to london publisher kids death in rome on 23rd february 1821 he so to he can take the kids kid death into rome i to you a key or a to what kiss ne کیا تھا جو کیٹس کی ڈیتھ کے اوپر تو یہاں ہمارا کریکٹ انسور ہوگا وہ گائے جوگا لورڈ بائیرن لورڈ بائیرن نے کیوٹ کیا تھا نیکسٹ کیوشن اینج ہو مانگس دے فولوئنگ تھری بیلونگ تو دس کوٹ گروپ آف رومنٹک پوئٹ اب کہتا ہے کہ اس کوٹ گروپ آف رومنٹک پوئٹ سے کون کون سے پوئٹ بیلونگ کرتے ہیں تو یہاں ہمارا کریکٹ انسور ہوگا اوپسن نمبر شی سر وولٹر سکوٹ ٹومس کمبیل اور ٹومس مور یہ تین نو سکوٹ گروپ آف رومنٹک پوئٹ سے بلونگ کرتے ہیں نیکسٹ ہے بیپو پبلیسٹ in 1818 ووز ای گریٹ شیٹائر ریٹن بائی بیپو ہے وہ ایک شیٹائر ہے جو کس نے لکھا ہے لورڈ بائیرن نے لورڈ بائیرن نے اس کو روٹ کیا ہے اور ایک پوئیم ہے جو کی اوٹاوہ رائیما میں ریٹن کی گئی ہے ویرڈ بائیرن بائی ایک گریٹ انٹرپریٹر اوف ریولیشنری آئیکونو لیس لیسم شیلی ووز دی اب کہتا ہے کہ اگر بائیرن ایک گریٹ انٹرپریٹر اوف ریولیشن آئیکونو کلیسیزم ہے کلیسیم ہے تو شیلی ہے وہ کیا ہے تو شیلی ہماری ہے ریولیشن آئیڈ لیسٹ ہے ھو روٹ ای پی سائی کی ڈین ان ویج ہی شیلی بریٹس دی پیلیٹونک لب فور ای بیوٹی فول ینگ ایٹالین گرل اب کہتا ہے کہ کس بس نے جو ای پی سائی کڈین ہے وہ لکھی ہے ایک ایٹالین گرل کے لب میں تو یہاں ہم بات کریں تو پی بی شیلی نے ہی شور کو لکھا ہے اس پویم کو آفٹر دی ڈیٹھ آف روبرٹ ساوڈی ان ایٹین فورٹی نائن تو ساوڈی کی باد جو پویٹ لوریٹ بنتے ہیں تو ورڈ جوورت بنتے ہیں جو تھری میں بنتے ہیں ہم بات کریں ایٹین تھری میں سوری کب بنتے ہیں ایٹین فورٹی تھری میں بنتے ہیں اور کب تک رہتے ہیں ایٹین فیفٹی تک رہتے ہیں لیکن یہاں پر ڈیٹھ ہے وہ یہ دکھائے گے اس میں میں دیکھوں گے کی کہیں کنفیوزن تو نہیں ہے خوب امگستی فولوینگ ایڈ میٹریڈ بلنٹلی دیٹ ہیز ورسی جور اے ٹیم ایمیٹیشن کس نے اس بات کو سویکار کیا موٹے طور پر کہ اس کی جو ورس ہے وہ جو الیکزینڈر پوپ کی ورشیفیکیشن کی کیا ہے ایمیٹیشن ہے تو جو ہمارے ویلیم ورڈ جورت نے اس بات کو سویکار کیا ہے کہ اس کی جو ورس ہے وہ پوپ کی کیا ہے ایمیٹیشن رہی ہیں نیکسٹ ہے the life of scott a biography of walter scott is written by life of scott ہے وہ کس نے لکھا تو یہاں ہم بات کریں تو جون گیبسن لکورٹ نے اس کو لکھا ہے جون گیبسن لوکرٹ نے اس کو لکھا ہے اپسن نمبر بی نیکسٹ اور لاسٹ کیوسن ہے ہمارے سیریز کا وہ ہے میتھیو ارنولڈ ای وکٹورین کریٹک has allowed to شیلی ایج میتھیو ارنولڈ جو ایک وکٹورین پوئٹ رہے ہیں کریٹک رہے ہیں انہوں نے جو شیلی کے بارے میں کیا کہا ہے تو شیلی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اپسن نمبر شی ہے وہ بلکل کریکٹ ہے ایک بریلینٹ بٹ انفیکسیول اینجل بولا ہے ٹھیک ہے کہ ایک شاندار اور بینا پربھاؤ کے آتما کہا ہے تو گائیز اس کے ساتھ جو ہماری شیلیج ہے اس کا ہم نے فرسٹ پارٹ کیا ہے جو کی رومینٹک ایرا سے بیلونگ کرتی ہیں کافی ایمپورٹنٹ ہمارے یہ کیسنس ہیں آپ میرے شاہد ساتھ ریویزن کرتے چلیے ہم ہماری انگلیس لیٹریچر جو بیٹیس انگلیس لیٹریچر ہے اس کے کمپلیٹ ہونے کے باد ہم انگلیس رائٹنگ کے کیسن کریں گے جو کافی ایمپورٹنٹ رہیں گے جب تک ہمارا سکریننگ اگزام ہوگا تب تک ہم جویز کرتے رہیں گے اور اسے کے ساتھ have a good day and best of luck